دوستو آج ہم آپ کو سعودی عرب کے ایک ایسی وائرل خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کیسے ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا سر تن سے جدہ کر دیا گیا جس کو دیکھ کر سعودی عرب کے کنگ سلمان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور یہی نہیں اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل بھی زارو کتار رونے لگے گا اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے وہاں پر خون کا بدلہ خون ہے چاہے قاتل کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ قانون سے نہیں بچ سکتا اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بھی سر سب کے سامنے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب میں کوہرام مچا کر رکھ دیا ہے پسلے کچھ دنوں سے پورے عرب میڈیا میں صرف ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے اور وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا جس نے سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو لا دیئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ چھبیس سال کے نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کا رہنے والا تھا یعنی کہ اس کا پورا خاندان نجران شہر میں ہی آباد تھا ایک دن محمد بن مرسل اور ان کے ایک رشتدار کے بیچ کسی معمولی سی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی پھر وہ معمولی سی بات برتے برتے لڑائی جھگڑے کی صورت میں بدل گئی اور دونوں کے بیچ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی بس اسی وجہ سے اسلام میں گسے کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے گسے پر کابو پانا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ انسان گسے میں کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی کچھ یہاں پر ہوا ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ محمد بن مرسل اپنے گسے پر کابو نہ کر سکا اور انہوں نے وہی پر اپنے رشتدار کا قتل کر دیا جبکہ جھگڑے کی وجہ بہت زیادہ معمولی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل کا تعلق اررزق قبیلے سے تھا جبکہ مقتول کا تعلق سنیس قبیلے سے تھا قتل ہونے کے بعد مقتول کے قبیلے والوں نے محمد بن مرسل پر قتل کا مقدمہ درج کرا دیا اور اس طرح سے پھر محمد بن مرسل کو سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا مرسل کچھ مہنوں تک جیل میں رہا اس کے بعد مرسل کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا سارے گواہوں اور ثبوتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے عدالت کے سامنے محمد بن مرسل کا قتل ثابت ہو گیا قتل ثابت ہونے کے بعد میں کوٹ نے محمد بن مرسل کو سر عام قتل کر دینے کے فیصلہ سنا دیا لیکن ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا گیا یعنی کہ وہ یا تو قاتل سے ہر جانا مانگ لے یا فی سبیل اللہ قتل کو معاف کر دے اور محمد بن مرسل کو رہا کروا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے عجر کی امید رکھیں سزا سنانے کے بعد محمد مرسل کے قبیلے اور پریوار کے لوگوں نے جن میں بزرگ نوجوان اور بچے بھی شامل تھے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقتول کا قبلہ سنیز کے سامنے جا کر معافی کی مانگ کریں گے وہ چاہے تو ودیت کر لیں یا پھر وہ چاہے تو اسے ہی معاف کر دیں مگر معافی مانگنے کا ان کا جو انداز تھا وہ اتنا زیادہ عجیب و گریب تھا اتنی آجزی اور فریاد بھرا تھا کہ جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود پوری میڈیا کے لوگ بھی رو پڑے اور یہی نہیں کہا کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی کنگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے پھر محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بچے بڑھے نوجوان سب کے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے اور مقتول کے ماں باپ کو بلایا گیا پھر ان کے سامنے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑے بڑے شخصیتوں نے نوجوان اور بچوں نے اپنی چادریں یعنی کہ اپنی پگڑیاں اتاری اور مقتول کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ دی یعنی کہ عرب کے لوگوں کے لیے عزت اور فخر سمجنے والی اپنی ساری چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دی اپنی چادروں کو اپنے گھٹنوں سے باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور یہی نہیں کچھ لوگ اپنے اپنے سروں میں مٹی بھی ڈالنے لگے اور رو رو کر کہنے لگے کہ محمد بن مرسل کو ماف کر دیا جائے اور یہی نہیں کچھ لوگوں نے تو مافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے چھوٹے بچوں نے بھی مافی مانگی اور ایسی فریاد کی جن کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی رونے لگ گیا اس کے علاوہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے مو مانگی دولت کی بھی پیشکس کی ان کا مافی مانگنے کا یہ انداز دیکھ کر لوگوں کے دل اتنے پسیج گئے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورے سعودی عرب سے آواز اٹھنے لگی اس نوجوان کو ماف کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ محمد بن مرسل کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے اس نے بھی مقتول کے دروازے پر جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے اس طرح سے رو رو کر مافی مانگی کہ سننے والوں کا کلیجہ بھی فٹ کر رہ گیا ننھے بچے کی فریاد سنتے ہوئے وہاں پر موجود سارے لوگ رو پڑے اور سب نے ہی زمین پر گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے مقتول کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور محمد بن مرسل کو ماف کرنے کی درخواست کرنے لگے مگر مقتول کے گھر والوں نے کا سر کلم کرنے کا اپنا مطالبہ جاری رکھا ان کا کہنا تھا کہ خون کا بدلہ خون اور جان کے بدلے جان یہی ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں تو شریع قانون ہے اور شریع قانون کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے حالانکہ شریعت نے ایسے معاملوں میں دیئت کے ساتھ ساتھ معافی کرنے کا بھی آپشن رکھا ہے لیکن اس معاملے میں مقتول کے گھر والوں نے نہ ہی محمد مرسل کو معاف کیا اور نہ ہی دیئت یعنی کہ پیسے لینے پر راضی ہوئے اس لیے انہوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں بڑے بڑے شخصیتوں نوجوانوں بچوں اور سب کے التجا کو انہوں نے رد کر دیا اور اپنی مانگ پر اڑے رہے اور عدالت تو پہلے ہی محمد بن مرسل کا سر کلم کرنے کا اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اس لیے پھر آخر کار کچھ دنوں پہلے یعنی کہ بیس ستمبر دو ہزار تیس کے دن بھرے بازار میں محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل عرب کے اتحاس کا پہلا ایسا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب نے خون کے آنسو بہائے اور یہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی کنگ سلمان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور یہی نہیں محمد بن مرسل کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہے لوگ اس پر اپنے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ سعودی عرب کا قانون اتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی قانون بالکل بھی نہ چھکا یہ انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی بھی مثال نہیں یہ سعودی عرب کا وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو یا گریب ہو کالا ہو یا گورا ہو سب کے لیے قانون برابر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے اسی طرح سے سعودی پرنس کا بھی اسی طرح سے سر کلم کر دیا گیا تھا یہ ہیں سعودی عرب کا قانون جو اپنے اندر ایک مثال رکھتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ ملک تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اس واقعہ سے ایک بات کا پتا چلتا ہے کہ قاتل سے ہمدردی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے مگر قانون کے ساتھ میں کوئی سمجھتا نہیں کیا گیا جو قانون شریعت نے لاغو کیا اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا فریادیں ہمدردی التجائیں سب کچھ بیکار گئیں اور یہاں پر مقتول کو انصاف دیا گیا اور قاتل کو اس کی سزا دی گئی لیکن آپ سوچئے کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہمارے یہاں پر ہو جاتا اور اسی طرح سے ہمارے یہاں قانون پر دباؤ بنایا جاتا پھر یا تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور اگر سنوائی ہو بھی جاتی تو پھر کسی نہ کسی طرح سے مجرم کو بچا لیا جاتا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ